جائے شری رام یہ ہے پرسنگ تلسی داس دوارہ رجت رام چردر مانس میں سے لیا گیا ہے ایک بار سندر فول چن کر پربو شری رام نے اپنے ہاتھوں سے بھاتی بھاتی کے گہنے بنائے اور سندر سفاٹک شلا پر بیٹھے ہوئے پربو نے آدر کے ساتھ وہ گہنے سیتا جی کو پینائے دیو راج اندر کا مورک پتر جینت کوئے کا روپ دھارن کر شری رگوناج جی کا بل دیکھنا چاہتا تھا جیسے مہان منبندی چیٹی سمندر کی تھا پانا چاہتی ہو وے مورک بھگوان کی بل کی پرکشہ لینے کے لیے کوہ بنا ہوا تھا اور کوہ بن کر سیتا جی کے چرنوں میں چوچ مار کر بھاگا جب رکت بھے چلا تو پربو نے پوچھا ہے جانگی یہ رکت کیسا تو ماتا سیتا نے اُتر دیا کہ پربو جب آپ اتنے پریم سے شنگار کر رہے تھے تو میں اس شنگار میں کھوئی ہوئی تھی مجھے نہیں پتا یہ رکت کیسا ہے پربو نے اپنا دھیان دھر کر دیکھا تو انہیں پتا چلا اندر کا پتر جینت کوئی کا روپ دھارن کر کر سیتا جی کے چرنوں میں چوچ مار کر بھاگا ہے دبرکولانج جی نے اپنے دھنوش اٹھایا اور سیکھ سے یعنی کی سرکنڈے سے ایک بان بنایا اور اسے ابھی منترت کر کر جینت کے پیچھے چھوڑ دیا شری رگونات جی جو اتنے کرپیالو ہیں جن کا دینوں پہ صدی پریم بنا رہتا ہے ان سے بھی اس مورک جینت نے آ کر چھل کیا منتر سے پریت ہو کر وہ برمبان دھوڑا کوہ بہبیت ہو کر بھاگ چلا وہ اپنے اصلی روپ دھار کر پتا اندر کے پاس گیا پرنتو رام جی کا ویروضی جان کر اندر نے اس کو نہیں رکھا کہ ہے مورک تو کس کی پریقشہ لینے گیا تھا جس ویم پون پرماتمہ ہیں تب وہ نراش ہو گیا اس کے من میں بہہ اتپن ہوا کہ جیسے دروازہ رشی کا کو چکر سے بہہ ہوا تھا وہ بھرم لوگ شیو لوگ آدھی سمس لوگوں میں تھکا ہوا اور بہہ شوک سے بیاکل ہو کر بھاگتا فرا برمہ جی نے بھی اسے اپنے پاس نہیں بٹھایا مہا دیو جی نے بھی اسے رام ویروضی جان کر اسے دددکار دیا جہاں بھی بھائ گیا کسی نے اسے رکھنے کی تو دور بات رکھی کسی نے اسے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں پوچھا شوی رام جی کے دروہی کو کون رکھ سکتا ہے کاغ بوشنڈی جی کہتے ہیں ہے گھرود سنیے اس کے لیے ماتا مرتیو سمان پتا یمراج سمان اور وش امرت کے سمان ہو جاتا ہے مطر سیکڑو سترووک کیسی کرنی کرنے لگتے ہیں دیو ندی گنگا جی اس کے لیے ویٹرنی یعنی کی یمپوری کی ندی ہو جاتی ہے ہے بھائی سنیے جو شری رگونات جی سے بھی مکھ ہو جاتا ہے سمس جگ اس کے لیے اگنی سے بھی عدک گرم جلانے والا ہو جاتا ہے نارت جی نے جب جینت کو ویاکل دیکھا تو انہیں ان پر دیا آ گئی چونکہ سنتوں کا چت بڑا ہی کومل ہوتا ہے انہوں نے اسے سمجھا کر اور ترنس رام جی کے پاس بھیج دیا اس نے جا کر پوکارا ہے شرناغت کے ہتھکاری میری رکشہ کیجئے آتر اور بہبید جینت نے جا کر پربو شری رام کے چرن پکڑ لیے اور کہا ہے دیالو رگونات جی رکشہ کیجئے رکشہ کیجئے آپ اطلط بل آپ کی اطلط پربوتا کو میں مندبودی جان نہیں پایا تھا اپنے کرم سے اتپن فل میں نے اب پا لیا ہے اب ہے پربو میری رکشہ کیجئے میں آپ کی شرن آیا ہوں بہبان شف کہتے ہیں ہے پاروتی کرپیالو شری رگونات جی نے اس کی اتینت دکھ بھریوانی سن کر اسے ایک آکھ سے کانا اکر کر چھوڑ دیا اسے مہو وشدرو کیا تھا ججبی اس کا ود ہی اجت تھا پر پربو نے کرپیالو کر کے اسے چھوڑ دیا شری رام جی کے سماند کرپیالو اور کون ہوگا چترکوٹ میں بس کر شری رگونات جی نے بہت اور سے بھی چڑیتر کیے جو کانوں کو امرت کے سمان پریے ہیں پھر کچھ سمیں پا پسچات شری رام جی نے من میں ایسا نمان کیا کہ اب سب لوگ مجھے جان گئے ہیں اس لئے یہاں بھاری بھیڑ ہو جائے گی اس لئے اب یہاں سے چلنا چاہیے اور چترکوٹ چھوڑ کر اب وہ پنچوٹی کی اور چل دیے جے شری رام بول سیا پتی رام چندر کی جے موسیقی موسیقی